بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم دوستو آپ دیکھ رہے ہیں آپ کا اپنا یوٹیوب چینل آسان اردو اس بیل اور میں ہوں اقاری فہیم احمد قاسمی میرا عزوزتو ابھی ایک خبر شوشل میڈیا پر پھیلی کہ پاسپورٹ اب ڈاک کھانے کے اندر بن جائے گا اپنے پوسٹ آفیس کے اندر بن جائے گا اور کہیں جانے کی ضرورت نہیں ہے اب آپ آن لائن اپنے گھر پہتے پیٹے پاسپورٹ بنا سکتے ہیں ان ساری خبروں کو شوشل میڈیا پر اور گوگل پر آپ پڑھ سکتے ہیں بہت زیادہ یہ وائرل بھی ہوئی ہیں میں نے دوستو پاسپورٹ کی متعلق کئی ویڈیو بنائی ہیں جن کا لنگ میں آپ کو ڈسکرپسن باکسوں میں دے دوں گا تو جب میں ان خبروں کو پڑھ رہا تھا جو کہ شوشل میڈیا پر وائرل ہو رہی ہیں تو میں نے ان کی تحقیق کرنی شروع کی کہ واقعیتاً ایسا ہے یا بس یہ فرضی خبریں ہیں تو میرا عزیز دوستو جب میں نے اس کی تحقیق کی تو میں نے یہ پایا کہ پاسپورٹ کے لیے جو آفیسس بنائے گئی ہیں جس کو وزارت خارجہ کو آفیس کہا جاتا ہے پاسپورٹ صرف وہی پر بنے گا اور کیسے کیسے بنے گا آج کی ویڈیو میں میں یہی بتانے والا ہوں تو بنے رہیے آپ ہماری ویڈیو میں آخر تک میرا عزیز دوستو پاسپورٹ بنانے کے لیے آج کل بہت زیادہ لوگ پریشان رہتے ہیں اور لوگوں سے پوچھتے ہیں یا پاسپورٹ کیسے بنے گا ای سی این آر کیا ہوتا ہے ای سی آر کیا ہوتا ہے اس کے لیے کیا کیا ڈوکومنٹ چاہیے ہوتے ہیں پاسپورٹ کے لیے اپورمنٹ کیسے ہوتی ہے بہت سے لوگ مجھ سے بھی سوال کرتے ہیں اور ابھی حال ہی کی بات ہے کہ ایک لڑکے نے مجھ سے سوال کیا کہ خاری صاحب آپ کی ویڈیو میں نے دیکھی اور یہ بتائیں پاسپورٹ میں بنانا چاہتا ہوں اس کے لیے کیا کیا کروں تو میں نے کہا بھائی صاحب آپ نے میری ویڈیو دیکھی تو ہے لیکن صحیح سے نہیں دیکھی آپ میری ویڈیو کو دوبارہ دیکھیں میں نے پوری تفصیل کے ساتھ اس چیز میں اس ویڈیو میں ساری چیزیں بتائی ہیں یعنی اے ٹو زیڈ میں نے اپنی ان پچھلی ویڈیو میں پاسپورٹ کے مطالق ساری چیزیں بیان کر دی ہیں پاسپورٹ ای سی آر کیا ہوتا ہے ای سی این آر کیا ہوتا ہے اس کے لیے کیا کیا ڈوکومنٹ چاہیے ہوتے ہیں ساری کے ساری باتیں میں نے اپنی پچھلی ویڈیو میں دی ہیں جس کا لنک جس کے پسند باکس میں ہیں تو اس نے کہا کہ ہاں میں دیکھوں گا لیکن آپ مجھے موٹی موٹی باتیں بتا دیں میں نے کہا جو پاسپورٹ بنانے کے لیے سب سے پہلی چیز آپ کا آدھار کارڈ ہونا چاہیے آپ کے والد کا آدھار کارڈ آپ کی والدہ کا آدھار کارڈ اور ناموں کی تینوں کے آدھار کارڈ میں ناموں کی صحیح اسپیلنگ ہونی چاہیے صحیح پتہ ہونا چاہیے ایک ایک اسپیلنگ بلکل ملتی جھلتی ہونی چاہیے اس کے بعد میں اگر آپ نے ہائی سکول یوپی بارڈ سے کیا ہے تو اس کی مارشیٹ یا منرسہ بارڈ کیا ہے تو اس کی مارشیٹ یا کسی بھی بارڈ سے آپ نے ہائی سکول کیا ہے تو اس کی مارشیٹ آپ کو لگانی پڑے گی اس کے بعد میں آپ کو جنم پتری یعنی برت سرٹیفکٹ لگانا پڑے گا اور نواز سرٹیفکٹ لگانا پڑے گا یہ چند چیزیں ہیں جو پاسپورٹ بنانے کیلئے ضروری ہیں اب یہاں پر ایک بات میں یاد دلاتا چلوں کہ ابھی جو ویڈیو وائرل ہو رہی ہیں کہ پاسپورٹ بنانے کیلئے اب دھکیا نہیں کھانے پڑیں گے گھر بیٹے بیٹے پاسپورٹ بن جائے گا اور آپ اپنے ڈاک کھانے کے اندر پاسپورٹ بنا سکتے ہیں ان ساری خبروں کا نیچوڑ میرے دوست تو یہ ہے کہ یہ ساری کے ساری خبریں فرضی ہیں کیونکہ میرا ایک دوست ڈاک کھانے میں کام کرتا ہے اس سے میرا اچھی جان پیچان ہے میں نے ان سے بھی معلوم کیا راکیش جی نام ہے ان کا راکیش شرما تو ان سے میں نے معلوم کیا کہ ایسی کوئی خبریں نہیں ہیں جب یہ ہوگا تو خود بخود پتا چل جائے گا یعنی وہ شوشل میڈیا پر اور اخبارات میں یا ٹی وی وغیرہ پر آ جائے گا لیکن ابھی تک تو ایسا کوئی بھی نظام نہیں ہے ہاں اگر آپ کو اپوئیمنٹ لہنی ہے تو وہ اس کا انتظام پاسپورٹ بنانے کیلئے آپ کو اگر اپوئیمنٹ لینی ہے تو اس کا انتظام ڈاک خانوں کے اندر کچھ دنوں میں یا کچھ مہینوں میں کر دیا جائے گا لیکن فیلحال وہ بھی ابھی نہیں ہے ہاں پروسس ابھی وہی ہے کہ آپ کسی بھی سی اے سی یا جن سیوہ کے اندر والے سے جا کر اپنی اپوئیمنٹ فکس کریں اور اپوئیمنٹ کے انترکت اپوئیمنٹ کے مطابق آپ پاسپورٹ کے ریجنل آفیس پر جس کو آر پی او کہا جاتا ہے وہاں پر وزٹ کریں اور اپنی اپوئیمنٹ کمپلیٹ کرنے کے بعد میں ہی آپ کا پاسپورٹ بنے گا یہ ابھی تک پروسس ہے اور یہ جو خبریں ہیں کہ ڈاک کھانے سے بن جائے گا ڈاک کھانے نہیں پڑیں گے یہ ساری خبریں بالکل فرضی ہیں ان کی کوئی بنیاد نہیں ہے بے بنیاد باتیں ہیں ابھی تک تو جو پاسپورٹ بن رہا ہے اور بنے گا وہ وزارت خارجہ کے جو آفیس ہیں جو جیسا کہ جس کو آر پی او کہا جاتا ہے پاسپورٹ کے ریجنل پاسپورٹ آفیس جو وزارت خارجہ کے متعلق سیلیکٹڈ آفیس ہیں ان پر ہی ابھی تک پاسپورٹ بن رہا ہے اور آگے بھی ان پر ہی بنے گا اس طرح کے خبروں پر آپ یقید نہ کریں اور سی ایس سی کا اپوئیمنٹ لینے کے لیے بھی آپ کے ڈاکومنٹ کی کونپی فوٹو وغیرہ بالکل صحیح صحیح ہونے چاہیے تب آپ کا پاسپورٹ بنے گا اور اگر کسی بنیاد پر آپ کا پاسپورٹ انڈر ریویو چلا جاتا ہے تو اس کی تحقیق کرنے کے لیے بھی آپ کو یا تو رٹی آئی کا سہارا لینا پڑے گا یا پھر آپ کو پاسپورٹ کی ریجنل آفیس پر ہی وزیٹ کرنا پڑے گا اس طرح کے جو خبریں آ رہی ہیں کہ ڈاک کھانے میں بن جائے گا دھکے نہیں کھانے پڑیں گے آپ اپنے گھر بیٹھے پیٹے اپنے موبائل سے آن لائن اپلیکیشن بھر سکتے ہیں یہ ساری کے ساری خبریں بلکل فرضی ہیں ان پر دھیان نہیں دینا چاہیے پروسس پاسپورٹ بنانے کا وہی ہے جو میں نے ابھی بتایا کہ آپ سی اے سی والوں سے اپوئیمنٹ کرا کر آر پی او وزیٹ کریں اور وہاں پر اپنی اپوئیمنٹ کمپلیٹ کریں آپ کی اپوئیمنٹ کمپلیٹ ہوتی ہے اور آپ کے تمام دوکومنٹ صحیح پائے جاتے ہیں اور آپ کو سیلیکٹ کر لیا جاتا ہے صحیح صحیح ڈوکومنٹ کے ذریعے سے تو آپ کا پاسپورٹ بہت آسانی سے بن جائے گا اب یہاں پر ایک سوال اور کہ یہ ای سی این آر اور ای سی آر میں کیا فرق ہوتا ہے تو دوستو ای سی این آر وہ ہوتا ہے جو آسان لفظوں میں کہوں کہ جو پڑھے لکھو کا پاسپورٹ ہوتا ہے جن کو اپنے ہائی سکول کی مارشیت لگانی ضروری ہوتی ہے اور ای سی آر ہوتا ہے ای سی آر جو ان پڑھو کا ہوتا ہے جو پڑھے لکھے نہیں ہوتے آسان بھاسہ میں تو یہی ہے لیکن اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ایمیگریشن چیک ریکوائیڈ اور ایمیگریشن چیک نوٹ ریکوائیڈ اس کا مطلب بہت لمبا ہے پھر کسی ویڈیو میں انشاءاللہ آپ کو بتاؤں گا آج کی ویڈیو آپ کو کیسے لگی ویڈیو اچھے لگی یہ ہوئی ویڈیو کو لائک کر دیں شیئر کریں اور ہمارے چینل آسان اوزو اس بیل کو سبسکرائب بھی کرنا نہ بھولیں میں ملتا ہوں آج سے پھر کسی ویڈیو میں پھر کسی این آٹوپک کے ساتھ جب تک کے لیے اپنا خیال رکھئے اللہ حافظ